بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے ہمارا موضوع ہے قصب حلال قصب حلال یار جائز اور حلال طریقے سے روزی کمانا این عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان صلاحیتوں کو اچھی طرح استعمال کر کے خود بھی نفع اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا میند کی عظمت کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ایمانیات اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور معجرت بھی سکھائی ہے کہ کس طریقے سے سنت و تجارت و محنت و مزوری کرنی ہے ان کے بارے میں واضح ہدایات ہیں اسلامی احکامات کے مطابق تجارت ملازمت اور کھیتی باری ویرہ کرنے سے یہ دنیا کے کام نہیں رہتے بلکہ دین اور عبادت بن کر جنت ملے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں حدیث مبارکہ ہے یعنی محنت کش اللہ کا دوست ہے ایک اور حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوہے کی زیرہ بنا کر فروخت کرتے تھے مختلف انبیاء کرام نے اللہ کے دین کے دعوت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے اپنی روزی بھی کمائی اس سے ہمیں محنت کی عظمت کا سبق ملتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت وحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچپر میں بکریاں چرایا کرتے تھے انسار مدینہ کے اتباری کرتے تھے جبکہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکثر تجارت پیشا تھے امہات المومنین میں سے بھی بعض دستکاری کر کے کماتی تھی بلکہ اس بات کی ترقیب دی ہے کہ انسان دوسروں سے مانگنے کی بجائے ان پر خرچ کرنے والا بنے بلکہ اسلام نے حرام کمانے کو سختی سے منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت اور جسم کو وہ حصہ جنت میں نہیں جا سکے گا جس کی نشن ماں حرام مال سے ہوئی ہو اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے اب ہم آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف کہ حلال کمانے کے فوائد کیا ہیں محنت کر کے حلال کمانے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا وہ صحت مند تندرست اور چاپوچوبند رہتا ہے محنت کر کے حلال کمانے والا معاشرے کے کارامت شہری بن جاتا ہے اور پورے معاشرے کو نفع پہنچ جاتا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں سستی اور قاہلی سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیہوئی صلاحیات تو اسے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائیں اللہ حافظ